کوئی بتاتا چلوں کہ یہاں ایک سو ایک سی ٹو پر الیکشن ہو رہے ہیں برمنگم میں اور یہاں جس ایریا میں میں ہوں اس وقت یہاں اکثریتی ایریا سمجھا جاتا ہے پاکستان اوورسس پاکستانیو کا اور یہاں اردگرد کے ایریا میں زیادہ تار جو پاکستانی ہیں وہ بستے ہیں اس میں زیادہ تار جو مقابلہ ہے وہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان ہے کانسورویٹیو اور لیبر کے درمیان دادیں کیسا جا رہے ہیں لیکشن یہ ابھی یہ بھائی آگے ہمیں کس چیز کا فکر نہیں ہے یہ کوئیٹ ہے لیکن چونکہ یہ پرٹیکلر ایریا ہے جس طرح مخصوص قسم کی دا ووٹر ریند ہے اس وقت اتنا پرشور نہیں جتنا باہر دی جگہ چھوڑا ہے دائمی لیبر دی سیٹ ہے لوگوں میں دلچسپی ہے ووٹنگ کے لیے یا جو جتنا کچھ یہ کام کرتے ہیں اتنی ہے دلچسپی یہ بیرسٹر کیجوم صاحب کے ویوز تھے اور یہ شفیق شاہ صاحب جو سابق لاد میں رہے ہیں ان کے ایریا میں ابھی الیکشن کے سلسلے میں ہم وزٹ کر رہے ہیں اور یہ موجود ہیں شفیق شاہ صاحب اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ اور اس سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ ترن ہوت بہت کم ہے تو اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے اور ہم نے کوشش کیا کہ اسی پر بات کی جائے ہیں بہت کم ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی نسبت یہاں پر جو پولنگ کے گھنٹے بہت طویل ہوتے ہیں سات وجہ سے پولنگ شروع ہو گئی شام ساتھ تک بارہ تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے طویل پولنگ شروع ہو گئی تو لوگ تھوڑا سا فلیکسی بل فیل کرتے ہیں ابھی یعنی کہ تین بجے کے بعد لوگوں نے پولنگ سٹیشن کا رکھ کیا اس کے بعد پھر جب لوگ کام ختم کر رہے ہیں چھے بجے کے بعد انہوں نے پھر رکھ کیا تو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے جنرل ہی دیکھا جائے اگر پندرہ گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا ڈنگٹن کے ایریا میں گئے ہیں اور بہاراجہ عمر اور ان کے مقابلے میں جو کیانی صاحب الیکشن رہ رہے ہیں ان سے ہماری گفت ہوئی ہے اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہاں بھی الیکشن جو ہو رہے ہیں پورے برطانیہ میں اس سلسلے میں یہاں ہم نے وزٹ کیا مختلف سٹیشن پر اور ہم نے چیک کیا کہ کس قدر لوگ اس سارے لے رہے ہیں پولنگ میں تو وہ ریشو نہیں ہے جو لوگوں کو پتہ یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے جتنے بھی الیکشن میں ان سے زیادہ لوگ دلچسپی لیں گے اس میں لیکن وہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی دلچسپی لوگوں نے نہیں لی میرے ساتھ موجود ہیں جو لڑ میں رہے ہیں اور اس یہاں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں کانسر محمد افضل تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی الیکشن میں ہیں یہاں ان کا ریشو کیا رہا ہے تو اس بار پوچھتے ہیں کہ یہ اس الیکشن کے بارے میں اور جو پہلے ہوں ہیں کیا فرق باتا ہے صحیح ہے کہ یہ جو الیکشن تھا یہ پورے برمینگو میں ہو رہا ہے چار سال کے بعد لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ آج جو ٹرن اوڈ تھا وہ تمام پولنگ سٹیشنوں پر بہت ہی کم تھا خاص طور پر صبح ساتھ بہت سے لے کر تین چار بہت تک تو بہت ہی کم لوگ آئے ہیں لیکن چار بہتے کے بعد لوگوں نے وور دینا شروع کیا ہے لیکن پھر بھی جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے اور ایسے پتہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کا تو ہی زیادہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی یہ تو آبیسلی بعد میں سروی بگارہ کیا جائے گا اور یہ سائن کیا جائے گا کہ لوگوں نے دلچہ سے کیوں نہیں لی اس وقت تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کل جب یہ کاؤنٹ ہوگا تمام سٹی کا ہنڈرڈ اینڈ ون ہلکوں کا کب نو ون ایس کا کاؤنٹ شروع ہوگا اور غالبا فرائیڈ آفٹر نون تک پتہ چل جائے گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سے ہلکوں میں ترنو کھن تھا کون سے ہلکوں میں نارمل تھا اور کون سے ہلکوں میں ترنو زیادہ تھا تو پھر اس کے بعد اس کی انکوائری کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ نے سنی کہ انہوں نے بتایا کہ ابھی کیونکہ الیکشن ہو جائیں گے جب ریزلٹ آئیں گے اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ ترنو ووٹ زیادہ ہے یا کم ہے لیکن ابھی دیکھنے میں یہ آرہا ہے جو صورت آلہ میں سمجھتی ہوں کہ 2018 میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے تھے ان کی نسبت سب سٹیشن سے میں خود وزٹ کر کے آئی ہوں اور رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ ترنو ووٹ جو ہے وہ 2018 کے نسبت بہت 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 جی میں اس وقت کنگز ہیتھ ایریے میں موجود ہوں اور پورا دن ہم نے تمام جتنے بھی پولنگ سٹیشن تھے ان کا وزٹ کیا جو پولنگ کا ٹائم تھا اس سے پہلے ہم نے سارے سٹیشن وزٹ کیے دیکھا کہ ترن آور بہت سلو جا رہا ہے لیکن کنگز ہیتھ کے ایریے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں کافی تعداد میں لوگوں نے پولنگ میں حصہ لیا ہے تو اب کیونکہ پولنگ اس وقت کلوز ہو چکی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کل دیا جائے گا گنتی بھی کل صبح آٹھ بجے شروع ہوگی اور پھر شام تک تقریباً اس کے ریزلٹ ساتھ ساتھ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جب پولنگ بند ہو چکی ہے تو یہاں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کوئی اتنی گھمہ گہمی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آرام سے اپنے ووٹ پول کر کے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں اور جو کنی ڈیٹ ہیں وہ بھی آرام سے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے جو پولنگ سٹیشن کا سٹاف ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے ووٹ آپ مطلقہ جگہ تک پچھائیں گے پیک کر کے آپ کو یہ دیکھنے میں محسوس ہوتا ہوگا جو ہمیں باہر دوسرے ممالک سے خصوص پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جب پولنگ بند ہوئی ہے تو آپ کو کوئی آدمی نظر نہیں آرہا لیکن اگر پاکستان میں جب پولنگ سٹیشن پر پولنگ بند ہوتی ہے تو جمع گفیر ہوتا ہے چاہے وہ لوکل الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں لیکن یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک آدمی آرام سے جو کنی ڈیٹ ہیں ابھی اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور کل وہ گنتی والے روز جہاں گنتی ہوگی وہاں جائیں گے اور وہاں وہ دیکھیں گے کہ ان کی کیا سچویشن ہے پھر جو آدمی کمیاب ہوگا اس کو جو جو ناکام ہو جائے گا سب سے پہلے وہ مبارک دے گا اس کو تو اس طرح کا سسٹم جو ہے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں لیکن ذاتی اختلافات نہیں ہیں یہی ہم سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی کاش کے ایسا ہی ہو لوگ جو تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے پر اور ذاتی دشنیاں لے لیتے ہیں اور الیکشن میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن یہاں جو اس طرح پورا امن طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں اس آپ لوگوں کو دکھانے کا یا بتانے کا یا سارے پولنگ سٹیشن کا وزٹ کرنے کا جو آپ کو فوٹیج میں بھی نظر آتا ہوگا یہی تھا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اس سے سبق سیکھیں اور اس طرح پورا امن طریقے سے الیکشن اگر اپنے ملک میں بھی ہوں اور پورا امن طریقے سے لوگ آگے بڑھیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف گمزان ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو کل دوبارہ آپ یہ سامنے آؤں گا اور بتاؤں گا کس کس نے کیا کیا کتنے ووٹ لیا اور کیا ریچ ہو رہا ہے اللہ حافظ